بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیرے سے ہوں گے اور آج بنے جاری ہے مزددار ہیدربادی چکن جو آپ گریوی والا بھی بنا سکتے ہیں اور بھونا بھا بھی بنا سکتے ہیں تو بد آوٹ ویسٹنگر ٹائم جلدی سے ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ہیدربادی چکن بنانے کیلئے آپ کو جنی انگریجنسی ضرورت ہے وہ ساری میں نے یہاں نکالی ہے آدھا کیلو چکن لے لیے میں نے اچھے سے واش کر لیں ایک پاؤ دہی ہے اور اس کا پھینٹ لیا ہے میں نے 2 ٹیبل سپون لسن ادر کا پیسٹ تین سے چار لسن میں نے سے سلائس کر لیے چار پانچ ہری مرچ چار پانچ کڑی پتے ایک لیمن دو سمال سائز کی پیاس لے کے ان کو میں نے چھوٹے چھوٹے کیوپس میں کٹ کر لیا ہے جیسے اینڈے والی پیاس کٹ ہوتی ہے اس طرح میں نے فائنٹ چاپ کر لیا ٹھیک ہے اور یہاں میرے پاس گرم مسالے دو تیز پتے دو بڑی لائچی دو چار سنیمن چار پانچ لانگ ایک ٹی سپون کالی مرچ چار پانچ چھوٹی لائچی مسالوں میں میرے پاس 1.5 ٹی سپون پیسی ویلال مرچ 1.5 ٹی سپون ہلتی 1.2 ٹی سپون نمک 1.5 ٹی سپون گرم مسالہ اور 1 ٹی سپون کٹی ویلال مرچ اور اوائل جو ہے آپ چار پانچ ٹی بلے سپون دال سکتا ہے اپنی مرضی سے تو چلے ہم جلدی سے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن محیم دیکھ چیل میں اوائل لال دیا اس میں سارے گرم مسالے ایڈ کر دیئے ہیں اور ساتھ ساتھ ہی اس میں جو فائن چوب ہماری انیان تھی اس کو بھی ایڈ کر کے اچھے سے سوٹے کر لوں گی لیکن کے بعد جب ہی کلر شیئے چھیل لے گی تو اس میں سلائس جو گارلک تھے وہ ایڈ کر دوں گی اور ساتھ سا لیسن ادر کا جو پیس تھا وہ ایڈ کر اس کو دو دو پانی ایڈ کر کے اس میں مسالہ جتنے بھی ہمارے ڈرائی پاودر انگیوئر سے وہ سارے ایڈ کر کے اچھے سے پانی تھوڑا سا ایڈ کر کے پھر بھونو گی پھر جب وہ ڈرائی ہونے لگ جائے گا تو پانی ایڈ کر کے اس طرح اس کو بھوننا ہے بلکل اس طریقے سے ٹھیک ہے جب اس کو تقریباً ہم نے 5 to 10 منٹ مسالے کو بھون لینا ہے اور جب مسالے میں سے لسن اتر کی سمیل اور مسالوں کی کچھی سمیل ختم ہو جائے ہم پھر اس میں چکن ایڈ کر دیں گے چکن ہماری جو ہے میں نے واش کر بھی رکھی بھی تھی اور اب اس میں چکن میں نے ایڈ کر دی ہے چکن ایڈ کرنے کے ساتھ دہی جو پھینٹ کے رکھی تھی اس کو بھی ساتھ ہی ایڈ کرتوں کی اور چکن بھی ریمیننگ چیزیں تھی کڑی پتہ ہاری میرچ لیمون جوس وہ ساری چیزیں اس سٹیج پر ہم نے دال دینی کوئی بھی چیز نہیں بچانی اور اس کو اچھے سے بھون تقریباً اس کو 5 میرچ تک بھون گے بھون مطلب کہ چکن جو ہے وائد ہو جا اب یہ پنک ہو رہی ہے تو چکن جب کلر شنج کر لیگی تو پھر اس میں آدھا کپ پانی ایڈ کر کے اس کو گلنے کے لئے رکھ دیں گے 15 منٹس کے لئے کور کر اب دیکھ دیکھ جو بھی آئل دالا تھا وہ سارا چکن خود چھوڑ دے اگر ٹائم پہ نہیں چھوڑ تو گھی اپنا فلیور انہائنس کر دے گھ تو یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی مزیدار ہمارے پنکے تیار ہو چکا ہے ہیدربادی چکن تو ضرور ٹرائے کریں اس کو اور جو سیکنڈ تیار ہوتا ہے اس میں کھٹا دہی اور لیمان کا اگر اس کے لئے چٹ پٹر ٹائپ کا ہوتا ہے انشاءاللہ آپ کو بہت پسنائے گی تو ضرور ٹرائے کریے گا ساتھ ہی اس کا دوسرا ورجن یہ ہے اس کو آپ رائس کے ساتھ بھکھا سکتے ہیں پس یہ ہے کہ اس کو تھوڑا گریوی اس کے ساتھ بھڑھانی پڑھائی سکتے ہیں یہاں جو ہیدربادی چکن من کے تیار ہوگئی تھی وہ دیکچی میں ہے اور اس کے اندر میں ایک کپ پانی میں نے ایڈ کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ایسی کنسیسٹنسی ہوگی یہ تھوڑی لیکویڈی اب اس کو کور کر کے ٹو منٹس کے لئے سمر کریں اس میں یہ ہو جائے کہ جو اس میں آئیل ہے وہ سارا اوپر آجائے گا ایک جیسے گریوی میں ہمارے پاکستانی ریسپیز میں جو ہوتا ہے ایک لیئر اوپر آجاتی ہے تو آئیل ہمارا تری اوپر آجائے گی اور اس کے بعد ہمارے یہ بھی ریڈی ہو جائے گا اس کو آپ رائس کے ساتھ انجوائ کر سکتے ہیں تو ہماری دونوں ریسپیز بن کے تیار ہو چکی ہیں امید ہے کہ میری ریسپیز آپ کو بہت آسان اور اچھی لگیں گی بہت کم چیزیں دل کے تیار ہو جاتی ہیں بہت کم ٹائم ڈیکن ہے پس ٹیکن کو گلانے کا ٹائم لگتا ہے پاک سب کچھ ایک باری میں آدھی چیزیں دل جاتی ہیں دوسری باری میں آدھی چیزیں دل جاتی ہیں اور آپ گریوی رکھنی ہے بھنا ورک رکھنے ایٹس اپ تیو تو ضرور ٹرائے کریے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے اور کومنٹس کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ how was your experience making this recipe تو میری چینل کو جل سے شیئر کرنا شروع کریں کیونکہ when I will reach the target of 1K subscribers جب میرے 1K subscribers ہو جائیں گے I will announce a winner name three winners name میں announce کروں گی then they will got their surprise gift تو جلدی سے شیئر کریں like کریں subscribe کریں اللہ حافظ